اسلام علیکم ناظرین نوردو لیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آئی سی سی مینز کرکٹ ورڈ کپ دو ہزار تیس انڈیا کے لیے پاکستان قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے بہت سارے شائع کے نے کرکٹ کو شدت سے انتظار تھا کہ کب پاکستان قومی ٹیم کا اعلان کیا جائے گا ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کذافی سٹیڈیم لاہور میں چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے سکوارڈ کا اعلان کیا ہے وہ سنیے تو جی بابر آزم کپتان ہے شداب خان بائیس کپتان ہے عبداللہ شفیق فخر زمان حارس روف حسن علی افتخار احمد امام الحق محمد نواز محمد رزوان بکٹ کیپر محمد وسیم جونئر سلمان علی آغا سوش شکیل شاہین شاہ افریدی اس کو کل شادی کی مبارک بھی ہو اور پندرہ نمبر بھی جی اسامہ میر یہ پندرہ وہ لوگ ہیں جو پیلا سکوارڈ ہے اور ریزر میں جو تین لڑکے ہیں اس میں محمد حارس عبراد احمد اور زمان خان تولے جی چیف سیلیکٹر انزمام الحق کی جانب سے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے کوئی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو نہیں ملی سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچا ہوا تھا مختلفے کھلاڑیوں کے لے کر لیکن ایک بہترین فیصلہ انزمام الحق اور مینجمنٹ کمیٹی اور کپتان بابر آزم نے کیا ہے پاکستان ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں کی گئی ہے کہ بڑے ایونٹ سے پہلے صرف دو تبدیلیاں کی گئی ہیں جو سکوارڈ ایشیا کپ کھیل کر ابھی واپس وطن پہنچا ہے ان میں صرف نسیم شاہ جو کہ انفٹ ہو گئے تھے نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کو ٹیم میں واپس لایا گیا ہے اور فہیم اشرف کو ڈراپ کیا گیا ہے محمد وسیم جنئر کو کیری کیا گیا ہے کرکٹ ورڈ کپ کے لیے پاکستان سکوارڈ پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سپورٹس جنلیسٹ ہے آرنگزین بھائی ویلکم ہمارے پروگرام میں آپ کو کش آمدید کہتے ہیں کیا ہوا یہ سکوارڈ جو آج آناؤنس کیا ہے چیف سیلیکٹر انزمامول حج صاحب نے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر کبھی آم محمد آمیر کو لانے کی عماد وسیم کو لانے کی لیکن ہوا گیا حسن علی کو جو ہے وہ واپس ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے کیسا لگا آپ کو یہ سکوارڈ بہت شکریہ آجاز صاحب دیکھیں یہ لگ رہا تھا پہلے یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ جیسے شکب ہاتھو ہوا تھا تو یہی خبریں آ رہی تھی کہ ایک چینجز تو تیہ تھی کہ بھائی مشروف کو ڈراب کیا جا رہا ہے لیکن دوسرے پر عبداللہ شفیق اور ہارسٹ میں ٹائی تھا اور وہی ہوا جو بابر آزم نے پہلے سکوارڈ تیہ کر دی گیا تھا یہ بعد میں پھر جمع اسواب اللہ کا محمد حسی ہے حفیظ آگئے تو انہوں نے کچھ ہے تحفظات کا ازار کیا تھا لیکن بابر آزم میرے خیال میں ڈیٹ گئے ایک ہی چینجز جو آئی ہے وہ حسن علی کی کیونکہ پہلے تو دو چینجز وہ لگ رہا تھا کہ یہی ہوگا لیکن بعد میں جب ٹیکنیکل جمیٹی بیچ میں آگئے پھر بہت سارے ہوایں آگئی کہ سرفراز صاحب آ رہے ہیں پھر امان رسیم کا نام چل رہا تھا پھر عبرار احمد کا نام چل رہا تھا کہ اسامہ میر کو نہیں رکھا جائے گا لیکن میرے خیال میں بابر آزم نے جو اپنی منوانی برقرار رکھی اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ ایک ایسے پلئر کو واپس لے کے رہے ہیں حسن علی کو جو تین سال سے ٹیم سے ڈراؤپ ہے وہ اگر ایسی ٹیم سلیکٹ کر رہی تھی تو پھر میرے حال میں کسی ایک عام سے بندے کو بٹھا دیتے میرے جیسے بندے کو آپ جیسے بندے کو بھی پتا تھا کہ یہی جو بابر آزم نے کہہ دیا وہی ہوگا تو یہ اتنا تین چیار پانچ سات دین جو ہے لٹکانے کا پھر یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ان چیزوں میں جانا نہیں چاہیے تھا اور بدقسمتی ہے پاکستان کرکٹ کی آج بدقسمتی حالہ دین ہے کہ آپ ایسے پلیئر کو لے کے آ رہے ہیں جس کی تین سال سے کوئی پرفارمس نہیں ہے اور جو ینگ سٹر کھیلتے ہوئے آ رہے تھے آپ نے زمان رہاں کو موقع ہے کہ پھر اس سے اچھا تھا کہ ایشیا کپ میں حسن علی کو ہی بلا لیتے ایک ویٹ وہ ٹسٹ ہو جاتے تو پھر میرے حال میں یہ اچھا ہوتا بڑا لیتے ہیں لیکن اور ایک زیر بھائی آپ کو بتاؤ حسن علی کی جگہ مجھے لگتا ہے زمان خان بہتر آپشن تھے زمان خان کیونکہ انہوں نے جو ایشیا کپ میں پرفارمس دی پہلے ڈیبیو میچ میں انہوں نے اچھے آور پھینکے اس نے پہلے بھی انہوں کا ٹریک ریکارڈ چیک کریں پی ایسل کا ریکارڈ چیک کریں تو وہ بہتر آپشن تھی زمان خان کیا لگتا ہے آپ کو بلکل میں اس کی لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں زمان خان بہتر آپشن تھا پھر زرب میں آپ نے اگر لے کے جانا تو آمار جمال کو لے کے جاتے ہیں جس نے آپ کو پہلے ہی جو میچ انٹرنیشنل میچ وہ کھیلا تھا ٹی ٹونڈی اس نے آپ کو وہ جدا کے دیا تھا پھر اب اگر پی ایسل کی آپ کرتے ہیں پی ایسل کی بیس پہ اگر آپ نے پلیئرز کو کھلانے ہے تو پی ایسل میں بھی اس نے آخری چار میچ جو کھیلے ہیں اس میں سے دو دفعہ وہ محنفتی میچ رہا ہے اور جس طرح کی وہ فیلڈنگ کی ہے ایک تو محنفتی میچ اس کو صرف فیلڈنگ کی وجہ سے منا کیونکہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو رن آؤٹ تھا تو لگ ہی رہا تھا کہ شہد آمار جمال کو یہ کیری کریں گے اگر فائی مجھوں کو ڈراب کر رہے ہیں کیونکہ وہ بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے ون ففٹی کلک کرتا ہے محمد لسیم جونیور پہ آپ کو زیادہ بروسہ ہے نہیں مجھ نہیں پتا وہ ٹیم کے ساتھ آپ نے کیوں رکھی ہوئے ایشیا کپ میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم سری لنکا سے ہار رہے تھے تو دو آور ہی انہوں نے کیے تھے لیکن کپتان بابرازم کو شہد ان پر اعتماد نہیں تھا ان کو بالی دی نہیں تو ایک ایسا جس پہ جس پہ آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے پھر اس کو کیری کرنا سمجھ سے باہر ہے اور آل ٹیم دیکھا جائے تو لگ رہی رہا تھا کہ یہ ہوتا لیکن ایسان علی کی جو انٹری یہ ہے سمجھ سے باہر ہے ان کی جگہ زمان ہونے ہوتے اور رزرو میں آپ اور اگر بات کریں بہت سی باتیں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ نائب کپتان شاداب خان کو جو ہے وہ ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھی اماد وسیم کے اماد وسیم کے لیے ایک الگ کمپین چلائے گئی محمد آمر کے لیے ایک الگ سوشل میڈیا پہ بابیلا مچا ہوا تھا کہ ان کی ٹیم میں واپسی ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اماد وسیم کو اس ٹیم میں ہونا چاہیے تھا تیکھیں جس طرح کرکٹ ٹیم میں دوستی یاری ہوتی ہے نا اس طرح میڈیا اور کرکٹروں کے درمیان بھی دوستی یاری ہوتی ہے تو کچھ نام جو ہے وہ چلوائے جاتے ہیں تو بری چوانس نہیں ہے اماد وسیم بہت اچھے پلائر ہیں ابھی اب کربین لیگ میں دینے اچھا کل رہا ہے لیکن تین ساتھ سے انہیں کوئی اوڈی اے کھیلا نہیں ہے اور تین ساتھ سے کسی بندے نے اگر اوڈی اے نہیں کھیلا پھر آپ ایک دم سے اس کو اگر اگر آپ کے ورلڈ کلب پلین کا حصہ دے پھر آپ ایشیا کا پہ انہیں مواقع دیتے یا فانستان کی سریز تھی ان کو مواقع دیتے تو پھر یہ بندہ تا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے میں حسن علی کے لیے بات کر رہا ہوں تو پھر سب پلائے کرائیٹریاں ایک ہی ہونے چاہیے نا اگر حسن علی بری پرفارمنس کی ویسے ڈراپ ہو گا تھا بغیر کسی پرفارمنس کو اس کو لے کے آ رہے ہیں سرفراز احمد کے بارے میں بڑی کیمپوائن لانچ کی گئی سرفراز احمد نے بھی کتا ہے حسن سے کوئی ونڈے نکلا گو کے پچھلی لنکا کلاف ٹرس سریز میں وہ تھے تو ایسے پلائے جنہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں ہے کوئی ڈومنسٹک نہیں کلی ان کو آپ کیسے لے کے آ سکتے ہیں اگر اسی طرح سے آپ نے پہلے کے آنے تو پھر آپ کا ڈومنسٹک سٹیکٹر ایسا لیا جو قائدہ ازم تروفی میں جس نے پرفارمن کیا جس نے نیشنل اوڈی اے میں پرفارمن کیا جس نے نیشنل ٹی ٹوئٹی میں پرفارمن کیا آپ کونسے پلائر لے رہے ہیں وہ تو جو نمبر ٹاپر ہیں ان کو آپ سائٹ پہ کر رہے ہیں اگر آپ ڈومنسٹک کی بات کریں ٹی ٹونٹی میں آپ آمر جمال کو نہیں رکھ رہے ہیں ونڈے میں وہ بہترین پلائر ہے تو میرے خیال میں یہ ایک مزاق بند کے رہے گئے ہیں کہ کہیں کہ اماد عصیم نہیں آ رہے یا سپراز نہیں آ رہے میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی جگہ مند دی اور میرا یہ بھی خیال نہیں ہے کہ وہ کنسیڈر کیے گئے ہیں اس ساری ڈسکیشن میں ہاں بعد میں جو ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا شاید اس میں ہو سکتا ہے کچھ پھر ایک دو نام ڈسکس ہوئے پر یہ تو جب ہم سری لنکا سے آ رہے تھے تو وہی پہ آپ نے ہم نے اور بہت ساری لوگوں نے یہ ریپورٹ کر دیا تھا کہ اسیہ کپ کے اسکارڈ میں بابر آزم جو ہے وہ بہت زیادہ چینجل نہیں چاہ رہے ہیں اور یہ بلکل عرقزے بھائی جیسے پہلے آپ نے کی بات کی دوستیاں نبائی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا بابر آزم کو اس اسیہ کپ کے بعد کہ بابر آزم ہمیشہ دوستیاں نباتے ہیں اور وہی ہوا ٹیم بھی وہی مظل تو اس میں کوئی بھی بڑا چینج نہیں ہی ہم نے دیکھا ہے ایشیہ ٹاپ کی سیم ٹیم اٹھا کے مرڈ کپ میں لے کے جایا جا رہا ہے صرف حسن علی کو باپس لے کے آیا گیا کہ وہ بھی دوستیاں نبانے کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ بھی حسن علی کی بات کرے تو اسی گروپ کا حصہ بانا جاتا ہے حسن علی کو بھی دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بابر آزم کو دوستیاں پھال رہے ہیں لیکن اگر ٹیکنیکل طریقے سے کرکٹنگ سینس سے اگر آپ دیکھا جائے تو پھر اس موقع پہ آ کر کوئی تبدیلیاں بندتی نہیں ہے کیونکہ جس ٹیم کو آپ دوہزار اکی سے کیری کر رہے ہیں جس ٹیم نے آپ کو نمبر ون بڑھایا بابر آزم فود نمبر ون پلیئر ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ کے دس دن پہلے آپ آہ کسی پلیئر کو چینج کر دیں فخر زمان پہ سب سے زیادہ بات فخر زمان پہ ہو رہی تو فخر زمان دوہزار اکی سے پرفارمر ہے آپ پتہ ہے کہ ریزوان سے بھی ایک زوال ہوتا انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی سی مانتہ آپ تا پلیئر رہ چکے ہیں تو میرے کے حال میں یہ ڈروپ ان کا بندہ تھی ایک صرف مجھے جو آہ کنسنس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ حسن علی کو لے گیا لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس چوہیس کون تھی ایک زمان ہان تھے حسن علی برا آہ بولر نہیں ہے اس نے ظاہرہ بہت اچھا پرفارمر کیا پاکستان احسان اللہ کے بارے میں بھی سوچا جا رہا تھا احسان اللہ انجیٹ ہے ان کی جو بازوں کی جو پٹھییں تھیں وہ ابھی میرے خیال میں تین دن پہلے گھولی ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اگلے مزید بیس پچیس روز تک فٹ ہو سکتے تھے آپ کا جو سٹریکچر ہے آپ کی جو بینٹ سٹرنٹھ ہے وہی مضبوط نہیں ہے تو آپ کے پاس حسن علی کی علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا تو میرے حیال میں جب اب زمان ہان اور اس پہ جاتے ہیں تو شاید پھر ایکسپیرینس کی بات آ جاتی ہے اور نئے بال سے زمان ہان ٹی ٹونٹی میں تو بہت اچھے بالا رہا ہے ونڈے میں زیادہ ٹس نہیں ہوئے آپ نے آخری میچ میں دیکھا پہلے نئے بال سے انہوں نے کو اچھی بالنگ نہیں کی تو شاید ان کے دماغ میں یہ ضرور چل رہا ہوگا کہ ایکسپیرینس بالا رہا ہے اور پھر نئے بات سے بالنگ کرتے ہیں ٹی ٹونٹی میں بھی کرتے ہیں ونڈے بھی کرتے ہیں ٹسٹ بھی انہوں نے کلے گو کہ ان کی پرفارمیس پچھلے تین سال میں اچھی نہیں تو شاید یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے حسن علی کو ڈال دیا باقی یہ جو دوستی ہی آ رہی ہوں والا یہ میں جب ذہا اس لیے تھوڑا اس سے مطاد ہوں کہ اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے میں چیز نہیں کرنے چاہیے جو ٹیم جن پلیئر نے آپ کو نمبر ون بنایا انہیں کو ساتھ کیری کرنا چاہیے اب عبداللہ شفیق بہتر آپشن ہے محمد آرس کو انہیں ڈروپ نہیں کیا بلکہ ریزر میں ہے اگر رزوان پہلی بات تو یہ ہے کہ رزوان فٹ ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو نمبر ون شائس ہے ان کے علاوہ تو کسی کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور انزیم بھئی اگر بات کریں ایشیا کب کی ایشیا کب میں جس طرح کی پرفارمیس دیکھنے کو ملی ہے شائکینے کرکٹ کو پاکستان ٹیم کی جانب سے کوئی بہتر خاطرخہ کارکندگی نہیں تھی بلکہ سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی شائکینے کرکٹ مایوس ہوئے پاکستان ٹیم کی پرفارمیس کو لے کر ایشیا کب میں تو یہ جو ٹیم اناؤنس کی گئی ہے تقریباً وہی ٹیم ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ٹیم ہے دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے ایونٹ کے لیے کرکٹ ورڈ کب کے لیے یہ ٹیم پرفیکٹ ٹیم ہے کیا ہم سیمی فائنل کی دھوڑ تک پہنچ سکیں گے اس سوال کے ساتھ بلکل آپ نے صحیح بات کی ایشیا کب میں جو مراسکور تھا اس میں فہیم اشتف اور نسیم اشتف جو انجری کی وجہ سے باہر ہوئے تھا فہیم اشتف کو ڈروپ کی گئی یہ لیکن دیکھیں پھر اگر میں وہی بات کروں گا کہ آپ اتنے لمحے عرصے سے جب کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے بھی جب انڈیا پاکستان کا محج ہوتا تو ماضی میں بھی آپ دیکھیں جب جو بھی ٹیم آرتی ہے آپ نے ایشیا کب دیکھا ہوگا جب پاکستان نے ہرایا تھا ون ففٹی ٹو سے اس کو انڈیا کو تو انڈیا کی تھی آپ کوئی گر کیو کر دی اور جس طرح سے پاکستان انڈیا سے آ رہا ہے تو پھر اس طرح کی جڑکے جو لگتے ضرور رہے تو میرے خیال میں ایک دو میچز کی بنیاد پہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ آہ جو تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے تھوڑا سا موقع اور دینا چاہیے کیونکہ کسی بھی کو آپ لے کے جائیں تو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے پھر انڈیا میں انڈیا کا کراؤڈ انڈیا کی اگرز یا باقی کسی دیگر ٹیموں کے اگرز بھی ہے کیونکہ کراؤڈ کبھی بھی آپ کا وہاں بھی سپورٹیو نہیں ہوگا تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کسی ینگ سٹوڑ کو نہیں لا سکتے کیونکہ یہ جو پریشر گیم ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنا طرح مشکل ہوتا تو میرے حیال میں یہ بہتر فیصلہ ہے ایک حسن علی کی کارگردی سے میں مطمئن نہیں ہوں بگر پلئر وہ بھی اچھے اللہ کہہ وہ جا کے جو ہے وہ پرفان کریں جس طرح ماضی میں چیمپیون ٹرافی میں انہوں نے آپ کو دیکھا کہ اکیلے ہی میں آکے وہ ہر میچ میں تقریباً تین تین مکٹے لے رہے تھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بیلنس سکوڑ ہے بجائے اس کے کہ ہم اسمہ میر کو ڈروپ کر کے عبرار کی طرف جاتے جو بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی اسمہ میر بڑے لمبے ارسل سے کر رہے ہیں کونٹی گھر رہے ہیں ٹی ٹونٹی میں اچھا کر رہے ہیں ٹال ہے لمبے ہے پھر بال کو اچھا بریک کرتے تو مرحال میں یہ اچھا آپشن ہے کیونکہ عبرار نے کبھی ونڈے کھیلا نہیں ہے ٹیسٹ میں آپ نے انہیں آزبایا تو پھر پتہ نہیں وہ وہاں پہ جا کے کس طرح کی پرفارمس کرتے تو میرے حال میں اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے جو ہے نا کسی ینگسٹر کو ساتھ لے کے جانا بھی اس کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا تھا ماضی میں ہم نے دیکھا موسیحان کی آپ مسال لے لیں ہمارے ایک ٹیسٹ اوپنل تھے چودہ سال میں انہیں چودہ سال کی عمر میں ڈیبیو کر دیا تھا پھر وہ ایک دو سال کے اندر نظر نہیں آئے دے تو جب اتنے بڑے ایونٹ میں آپ کسی ینگسٹر کو ڈال دیتے ہیں جب بری پرفارمس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دور دور تک وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو میرے حال میں ان کے لیے بھی زیادت کی ہوتی ہے تو براہ اور حال دیکھا جائے تو اچھا سکوارڈ ہے اچھا سکوارڈ ہے اب تھوڑے ہی دن باقی وجہ ہے پاکستان بھارت میچ جو کہ امدہ باد میں ہونا ہے چودہ اکتوبر کو اس میچ سے پہلے چار میچ پاکستان نے کھیلنے ہیں دو واما میچ ہیں اور دو ہی پاکستان کے لیگ میچز ہیں جن میں نیدر لینڈ کے خلاف اور سلنگا کے اگنز کیا اس بڑے ٹاکرے سے پہلے آپ سمجھ دیں کہ چار میچ وہ کافی زیادہ ہے پاکستان ٹیم کو اپنا بیلنس سکوارڈ پلینگ 11 سیٹ کرنے کے لیے تاکہ اس بڑے ٹاکرے سے پہلے پہلے پاکستان اپنے تجربات جو ہیں وہ کر لیں دو واما میچ ہیں دو چھوٹے میچ بھی ہیں لیگ بلکل دیکھیں پاکستان کو ٹیم سپورٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا آپننگ سلوٹ جو ہے وہاں فخر زمان پرفارم نہیں کر رہے تو جو واماپ میچز ہیں اس میں تو آپ فخر زمان اور عبداللہ شفیق دونوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں دو واماپ میچ ہیں پھر میٹر آرڈر میں آپ جو ٹائی پڑھ جائے گا وہ آگا سلمان اور سولد شکیل کا پڑھ جائے گا کیونکہ سپنٹس کے اگنس جو ہے سولد شکیل بہت اچھا کرتے ہیں آگا سلمان اسٹرگل کرتے ہو نیدر ہے سپنٹس کے اگن وہاں پہ آپ ان دونوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں پھر اسامہ میر اور نواز اور شاداب ان میں سے کسی دو نے آپ کو کھلانا ہے تو میرے حال میں یہ تین سپورٹ ہے یہاں پہ پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جو اگر آگے پاکستان پھر دو میچ اور بھی آ رہے ہیں جسے آپ نے بتایا تو انڈیا کے میچ سے پہلے چار میرے حال میں ہمارے لیے کافی ہیں کیونکہ صرف تین سپورٹ ایسے ہیں جس میں ہمارے کام کرنے کی ضرورت ہے آدھر وائز بابر آزم دیکھتے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں رزوان بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں افتحار اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو میرے حال میں امام الحق بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو یہ دو دین سپورٹ ہے تو میرے حال میں اس پر پاکستان جو ہے عوام اپ میچز ہیں پھر دو جو اور میچز ہیں انڈیا سے پہلے اس پر کابو پا لے گا اگر اپنگ میں جو بھی اچھا کرتا ہے وہ عبداللہ شبیق کرتا ہے وہ بخر زمان کرتا ہے تو اس کو پھر انڈیا کی اگنس چانچ دینا چاہیے چانچ دینا چاہیے بہت شکریہ آرنزے بھائی آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور ناظرین یہ تھی آج کی ڈسکشن اور یقینا آپ کے جو کومنٹ ہیں ان کا بھی ہم آنسر کریں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ٹیم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور چینج ہونا چاہیے تھا کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ان questions کو بھی discuss کیا جائے گا اپنا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ